سالنھائٹ کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ کیسے فکس کیا جاتا ہے دوبارہ؟ اور کس پرپس کیلئی لگا ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں ایکسپلین کرے گا دیکھیں یہ میرے پاس ایک ریفریجریشن یونٹ ہے یہ میرا ڈسچارج لائن کی اوپر لگا ہوا ہے ہارڈ گیس کو ریلیس کرنے کے لیے ڈیفروز کیلئی لگا ہوا ہے تو اس کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ میرے پاس ایک چوٹا یونٹ ہے جس کا پائپ کا سائز چوٹا ہے اس کو اگر میں کھینچے گا اس کو اوپر کی طرف کھینچ نہیں ہے تو یہ ایزلی آ جاتا ہے لیکن یہ پائپ چوٹا ہے تو اس کو جب میں کھینچتا ہو تو یہ پورا پائپ کے ساتھ آ جاتا ہے تو میں کیا کرے گا؟ ٹیسٹر کی مدد سے اس کو پش کرے گا اوپر کی طرف تو یہ نکلے گا تو دیکھیں میں اس کو نیچے کی طرف سے پش کرے گا ٹیسٹر کی مدد سے تو یہ میرا سالو نائٹ پائل ہے یہ باہر آ جائے گا دیکھ سکتے یہ باہر آ چکا ہے اسی طرح آپ اس کو نکال سکتے یا کسی بھی ریزن سے تھوڑا سا ہارڈ ہے یعنی ٹائٹ ہے باہر نہیں آ رہا ہے تو آپ ٹیسٹر کی مدد سے اس کو نکال سکتے کیسے یہ کام کرتا ہے یہ جب انرجائز ہوتا ہے جب اس میں کرنٹ آتا ہے یہ مرحیت دیفروسٹ کے لیے لگائے آپ لوگ دیکھ سکتے یہ دیفروسٹ کے لیے لگائے دیفروسٹ بائی ہوت گیس تو اس میں جب کرنٹ پاس ہوتا ہے تو یہ اس کو کینچتا ہے جب کینچتا ہے تو یہ اس کو اوپن کر دیتا ہے ہمارا دیفروسٹ شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کو لیکوڈ لائن میں ملے گا ریفریجیریشن میں لیکوڈ لائن میں لگا ہوتا ہے یعنی یہ لیکوڈ کو ریلیس کرتا ہے گیس کو ریلیس کرتا ہے یہ جو سالونائیڈ ہوتا ہے یہ آپ کے اسی پرپس کیلئے یوز ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹھی لگا ہوا ہے دفراؤسٹ کے لئے یہ ہمارا دفراؤسٹ کی طرف جا رہا ہے یہ کٹنرسٹ کی طرف یہ ڈسچارج لائن ہے جو کہ آؤٹوہ رہی ہے اسی طرح یہ لگا ہوتا ہے دفراؤسٹ کے لئے اس کو دوبارہ سالونائٹ کو کیسے لگایا جاتا ہے واپس دیکھیں اس کو آپ نے لینا ہے اس کی اوپر رکھنا ہے رکھنے کے بعد یہ فری ہے یہ نارمل یہ اس طرح نہیں بیٹھتا ہے اس کو بیٹھا کے اوپر سے پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد آپ کا سلو نائٹ بیٹھ جاتا ہے تینک یو فر وائچنگ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں